بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اسامہ اور مریم کا کیس اس وقت سوشل میڈیا پر میڈیا پر وائرل ہے اس حوالے سے آپ نے نیوز چینلز پر اور یوٹیوب چینلز پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور میں نے اپنے چینل پر بھی اس حوالے سے کل ایک ویڈیو لگائی جس میں میں نے ندیم خالد کا انٹرویو کیا ندیم خالد جو کہ ایک یوٹیوبر ہے وہ کرائم کے حوالے سے ان کا بہت وسیع تجربہ ہے اور وہ اس کیس کو شروع سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس تمام تر معلومات موجود تھی اس لئے میں نے مناسب سمجھا میں ان کا انٹرویو کروں بجائے اس کے کہ میں خود اس کے اوپر کوئی بات آپ لوگوں سے کرتا تو وہ بندہ جو اس کیس کے ساتھ اسوسیئٹ ہے وہ اس کیس کے اوپر نظر رکھ رہا ہے اس کے پاس تمام تر انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اور جتنے میں نے یوٹیوب چینلز دیکھے جتنے یوٹیوبر دیکھے ان کی ویڈیو کے کومنٹس میں کچھ سوال پوچھے گئے تھے جو کہ کومن ہیں وہ سوال یہ تھا کہ کیا یوٹیوبر یا یوٹیوب چینلز یہ سب کچھ پیسے کمانے کے لیے ویوز لینے کے لیے اور ریٹنگ کے لیے کر رہے تو اس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے اور آپ کو جواب اسی چینل سے ملنے والا ہے کیونکہ باقی تمام یوٹیوبر یا یوٹیوب چینلز آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے اس کے پیچھے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن میں اس سوال کا جواب دینا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ ہم کسی بھی قانون سے یا آئین سے بالاتر نہیں ہیں ہم آپ لوگوں سے اوپر کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم بھی آپ لوگوں کے برابر کے لوگ ہیں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے آ کے بات کر سکتے ہیں آپ لوگ کیمرے موبائل میں آپ لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں پھر آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں سمٹائمز ہم آپ کو پسند آتے ہیں سمٹائمز پسند نہیں آتے تو ایک سوال جو پوچھا گیا کہ کیا یوٹیوب چینلز یا یوٹیوبرز یہ سب کچھ پیسو کے لیے ویوز کے لیے یا پھر ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے جو میں آپ کو دے دیتا ہوں شروع میں ہی لیکن آپ نے بھاگنا نہیں ہے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے جی ہاں جتنے یوٹیوبرز ہیں جتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے پیسو کے لیے ڈالرز کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹس ہیں بہت ساری ریزن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ون ریزن یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو بھی بناتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو ہسانے کے لیے خوش کرنے کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے یا آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے نہیں بناتا اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پیسے کمانے اس نے اپنے گھر کے معاملات چلانے اس نے اپنے خرچے بھی چلانے یوٹیوب جو کہ واحد فورم ہے پاکستان کے اندر جو کہ آپ کو ریوینیو دیتا ہے جو کہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ کلیر ہوگی کہ جو بھی یوٹیوبر یوٹیوب چینل بناتا ہے آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتا ہے یا خبریں دیتا ہے یا انٹرٹینمنٹ دیتا ہے یا سپورٹس کے والے سے کچھ بھی آپ کو دکھاتا ہے تو وہ پیسوں کے لیے ہی کرتا ہے لیکن اس میں ہم نے ایک زبردست چیز میں آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں کہ پیسے یوٹیوب پر دو طریقے سے کمائے جاتے ہیں ایک جائز طریقے سے اور ایک نجائز طریقے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نجائز طریقے سے نجائز طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں یوٹیوب کی اپلیکیشن کو موبائل پر اوپن کرتے ہیں یا کمپیوٹر پر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آجاتی ہیں ان ویڈیوز کے تھم نل آپ کو نظر آتے ہیں جس میں کچھ تصویریں لگی ہوتی اور کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسا کہ ہم مریم اور اسامہ کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اسامہ نے مریم کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کر دیا اور وہ تمام تر انکشافات اس ویڈیو میں موجود ہیں لکھا یہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ٹوٹلی الگ انفرمیشن ہوتی ہے یعنی اس نے آپ کو اٹریک کرنے کے لیے جو تھم نل وہاں پر لگایا اور ویڈیو میں جو کچھ آپ کو بتایا وہ دونوں آپس میں بلکل بھی ان کا میچ نہیں تھا وہ ٹوٹلی رانگ انفرمیشن تھی وہ آپ کو مس لیڈ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو پر لے آئے اور آپ سے انہوں نے ویو حاصل کر لیا نمبر ون تو یہ لوگ ہیں جو کہ نجائز طریقے سے پیسے کمارے دوسرے نمبر پر نجائز ترین لوگ وہ آتے ہیں جو یوٹیوب کے فروڈیا کہلائے جاتے ہیں نوسرباس کہلائے جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھم نل پر تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن جب آپ ویڈیو پر کلک کرتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں تو اندر کوئی شخص ہوتا ہی نہیں صرف اور صرف اس کی آواز چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو چند تصویریں دکھا کر کہانی بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ ٹاپ کا جھوٹا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتا کیونکہ اگر وہ اپنی شکل دکھائے گا اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے کوئی اس کو پہچان لے گا تو لوگ اس سے سوال بھی کر سکتے اور اس وقت موقع پر کوئی ہاتھا پائی بھی ہو سکتی ہے یہی حال ہمارے حقیقت ٹی وی کا ہے لیکن ملینز میں لوگ اس کو فالو کرتے لاکھوں میں لوگ دیکھتے تو اس کی بڑی وجہ آپ لوگ خود ہے کہ آپ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں یعنی حقیقت ٹی وی اگر آج کہہ دے کہ چودہ فروری کو پاکستان میں قیامت آنے والی ہے تو آپ لوگوں نے اندھے ہو کر اس پر یقین بھی کرنا ہے اس پر کومنٹس بھی کرنا ہے اس کی تعریف بھی کرنی ہے اور اس کا سپورٹ بھی کرنا ہے تو ایک وجہ آپ لوگ خود بھی ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو جائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں جائز طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جو اپنے تھم نیل میں دکھا رہے ہیں پھر آپ نے جو کیپشن ڈالی ہوئی ہے وہ بالکل میچ ہونی چاہیے اور ساتھ جو آپ ویڈیو کے اندر بات کریں وہ بالکل فیکٹ پر ہو بالکل پرفیکٹ ہو اور آپ لوگ کومنٹس سیکشن میں جا کر دیکھیں ان ویڈیوز پر بہت اچھا رسپونس آتا ہے لیکن ان کے ویوز کم ہوتے ہیں اگین قصور آپ لوگوں کا بھی ہے کیونکہ آپ لوگ جو بندہ آپ کو اچھا کانٹنٹ دے رہا ہے اچھی خبر دے رہا ہے تو آپ اس کو پسند ہی نہیں کرتے آپ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ یوٹیوب پر آ کر انوکھی بات کرے گا سنسنی پھیلائے گا بہت بڑا جھوڑ بولے گا آپ لوگ اس کو اتنا ہی سپورٹ کریں گے جو سچ بولے گا جو حقیقت والی بات کرے گا آپ اس کو ڈسکریج بھی کریں گے آپ اس کو سنیں گے بھی نہیں اور اگر آپ سن بھی لے تو زیادہ سے زیادہ ایک یا دو منٹ اس کی بات سنیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چینلز ہیں پاکستان کے اندر میں حقیقت ٹی وی کی بات ویسی کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک زیمپل ہے ایک بڑا چینل ہے جتنے یہ بڑے چینلز ہیں جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں یہ حقیقت ٹی وی ہے ان لوگوں نے اسرائیل کے نام پر اور ہندوستان کے نام پر کتنے کوئی آپ لوگوں سے لاکھوں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں میں ویوز لے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کمایا کیا بتایا انہوں نے اسرائیل حملہ کرنے والا ہے شیمپو پاکستان میں آگیا اسرائیل کے سادش ہے اور آپ لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا تو کچھ قصور آپ لوگوں کا ہے اور ایک بہت بڑا قصور ہم لوگوں کا ہے ہم سے مراد وہ یوٹیوبرز جو آپ کو دکھاتے کچھ ہے بتاتے کچھ ہے اندر کچھ ہوتا ہے نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ طریقہ اپلائی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اگر جب تک آپ ان چینلز کو ان لوگوں کو ان یوٹیوبرز کو جو آپ کو دکھاتے کچھ ہے اپنی تھم نیل میں اور ویڈیو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے ان کے ساتھ آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں سننا تو تب تک تو یہ کاروبار چلتا رہے گا اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے آپ آ جائیں گے ان لوگوں کے پاس جو آپ کے لئے اچھا کانٹنٹ لے کے آتے جو آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو حقیقت ہو ریل میں حقیقت ہو حقیقت ٹی وی والا حقیقت نہیں تو آپ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو یوٹیوب چینلز کا میعار ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آٹھ جنوری کو یوٹیوب کی بہت ساری پالیسیز آئی ہے ان پالیسیز کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان کے اندر یوٹیوب پر جتنا گن پھیلایا جاتا ہے جتنا جھوٹ بیچا جاتا ہے جس طرح سے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ سارے کاروبار یہ سارے دھندے یہ سارے نوصرباز انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں بین ہو جائیں گے اس میں ایک اور اہم چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اسامہ کو انٹرویو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ریٹنگ کے لئے کر رہے ہیں پیسو کے لئے کر رہے ہیں لیکن دیکھیں فائدہ کیا ہوگا اس سے اگر اسامہ کوئی جھوٹ بولتا ہے اور یہ کیمرے نہ ہوتے یہ میڈیا نہ ہوتا یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا یہ یوٹیوب چینلز نہ ہوتے تو اسامہ یا پولیس کوئی بھی ملی بگت کے ساتھ یہ معاملہ چھپا دیتے یہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا اور اس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ بھی انصاف نہ ہو پاتا تو میڈیا کا کام ہوتا ہے واش ڈوک کا میڈیا نظر رکھتا ہے معاملات پر تو یہ بھی تو ان کے فائدے ہیں دوسرا فائدہ آپ دیکھ لیں موٹر وے کیس کتنا بڑا کیس تھا اگر میڈیا اور سوشل میڈیا یوٹیوب میڈیا اس کیس پر نہ آتا تو شاید یہ معاملہ آپ لوگوں کو آج پتا ہی نہ ہوتا اور وہ لڑکی وہ عورت دربدر ہوتی جو ان کی ماں ان بچوں کے ساتھ جو ہوا ان کی ماں کے ساتھ جو ہوا تھا ان کے سامنے شاید وہ کبھی بھول پاتے اور وہ بڑے ہو کر کیا بنتے کیا ان کو انصاف ملتا شاید کبھی نہیں ملتا تو میڈیا کے کچھ اچھے پہلو بھی ہے جن کی تعریف ہونی چاہیے اور جو نیگٹیف پہلو ہے وہ میں آپ کو بتایا بھی چکا ہوں آگے بھی بتاؤں گا اور ہمیشہ آپ کو بتاتا رہوں گا آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے میری انفرمیشن پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کرنے کی بجائے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں آپ نے کبھی ہماری ویڈیو نہیں دیکھی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند بات